آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چکور چاند کی طرف اڑ رہی ہے تو بنیاد محبت چودمی کا چاند چمکتا ہے تو سمندر میں تغیانی پیدا ہو جاتی ہے بنیاد محبت سورج اپنی روشنی کو بکھیر رہا ہے تو بنیاد محبت کوئل کوکتی ہے تو اس کی بھی بنیاد محبت پھول اپنی رنگت اور خوشبو کے ساتھ مسرد کا سامان کرتا ہے تو بنیاد محبت ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بنیاد محبت باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بچوں کا پیٹ پالتا ہے بنیاد محبت الغرض ہر چیز کی بنیاد محبت ہے اگر محبت نہ ہوتی تو نہ شجر ہوتا نہ حجر ہوتا نہ ارش ہوتا نہ فرش ہوتا نہ زمیں ہوتی نہ آسمان ہوتا کیونکہ ہر چیز کی اصل وہ محبت ہے اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ حدیثِ قدسی ہے اور حدیثِ قدسی سے مراد وہ حدیث جو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو بتائے اور پھر حضور علیہ الصلاة والتسلیم اپنے الفاظ میں عام عوام تک وہ بات پہنچائیں یہ ہے حدیثِ قدسی اور حدیثِ قدسی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب جمادات کو پیدا کیا محبت تیری تھی نباتات کو پیدا کیا محبت تیری تھی میں نے ہیوانات کو تخلیق کیا محبت تیری تھی اے محبوب آدم کو صفی کیا محبت تیری تھی نوح کو نجی کیا محبت تیری تھی میں نے ابراہیم کو خلیل کیا محبت تیری تھی اسماعیل کو زبی کے لکب دیا محبت تیری تھی موسیٰ کو کلیم کیا محبت تیری تھی میں نے عیسیٰ کو روح کا خطاب دیا محبت تیری تھی اے محبوب اگر تُو نہ ہوتا تو میں آدم کی توبہ قبول نہ کرتا اگر تُو نہ ہوتا تو میں نوح کی کشتی کنارے پر نہ لگاتا اگر تُو نہ ہوتا تو میں ہواوں کی تسخیر کا امن سلیمان کو نہ دیتا اگر تُو نہ ہوتا تو میں آدم کے ہاتھ میں لوحے کو نہ پگلاتا اگر تُو نہ ہوتا تو میں موسیٰ کو فیرون سے نجات نہ دیتا جس کا مطلب یہ ہوا اے محبوب اگر تُو نہ ہوتا تو جنت بھی نہ ہوتا اور کسی نے کیا خوب کہا اب جب ہر چیز کا مقصد محبت ہے اور اللہ نے بھی اپنے محبوب کی محبت میں ہر چیز کی تخلیق کی ہے تو کسی نے کیا خوب لکھا کہ جس کی خاطر یہ دنیا بسائی گئی جس کی خاطر یہ دنیا بسائی گئی آب گل کی یہ محفل سجائی گئی اس نبی نور پیکر پہ لاکھوں سلام شافع روز محشر پہ لاکھوں سلام